بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام افضال ارشد ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آہ آلموس میری سو کے قریب ریسپیز ہونے والی ہیں جس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے بہت شکریہ آپ کا اللہ اللہ کا شکر ہے کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں آپ کے ساتھ ہمیشہ آثینٹک کمرشل ریسپیز شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آج بھی سیم آثینٹک اور کمرشل ریسپیز جس طرح بنائی جاتی ہے اسی سٹائل میں شیئر کریں گے آج بنائیں گے ایک ڈیزرٹ فلودہ کسوری فلودہ جس طرح ہوتا ہے سیم آلموس اسی ٹیسٹ کے ساتھ بہت فیموس ہے آلموس ورڈ فیموس کہہ لیں آپ اس کو اسی طرح جو ہے اس کو اسی سٹائل میں بنائیں گے چیزیں ساری میرے پاس آویلیبل ہیں اصل میں جب ہم فلودہ بناتے ہیں تو وہ کونٹیٹی ہوتی ہے دودھ کی زیادہ تو بہت سارے لوگ جو ہیں اگر میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں تو یا تو وہ سوچ رہے ہیں اپنا کام سٹارٹ کرنے کا یا وہ گھر پہ برانے کا سوچ رہے ہیں تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں اس ریسپی کو تھوڑا کم کر دوں گا آلموس چار گناہ کم پانچ کلو دودھ کے ساتھ یہ ریسپی بنائیں گے ویسے بیس کلو کی جو ریسپی ہے وہ میں نیچے لکھ دوں گا اگر کوئی بلک میں برانا چاہے تو اصل میں وہ ریسپی ہے تو سٹارٹ کریں گے ایک بڑی کڑائی کے ساتھ ادھر میرے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کڑائی ہے اس طرح کی موٹی لوہے کی کڑائی جو ہے وہ یوز ہوتی ہے کھویا بنانے کے لیے یا دودھ کو جو ہے پکانے کے لیے تاکہ دودھ نیچے نہ لگے اور اس طرح کی جو کھرپی ہے وہ یوز ہوتی ہے اس کو ہلانے کے لیے کیونکہ دودھ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس اسی لیے جو ہے ہم کوئی چھوٹا برطن بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح یہ کڑائی ہے یہ اس طرح کی کڑائیاں گھروں کے اندر جو ہیں آویلیبل ہوتی ہیں یہ جو ہے سٹینلس ٹیل نہیں ہے یہ سلور سٹیل کی کڑائی ہے یہ لوہے کی کڑائی ہے اگر آپ گھینٹنٹر بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کا جو الائے ہے اس کا برطن پرفیکٹ ہوتا ہے ککنگ کے لیے دودھ نیچے نہیں لگے گا آپ کا اگر آپ سٹینلس ٹیل کا ساؤس پینل یوز کر رہے ہیں اس میں دودھ بڑی جلدی نیچے لگ جاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ لوہے کا موٹا برطن یوز کریں یا اس طرح سلور سٹیل کا موٹی کڑائی آپ لے لیں جس کے اندر ہم دودھ کو پکائیں گے اب اگر دودھ کی بات کریں تو جب بات دودھ پہ آتی ہے اور سویٹس کے بارے میں دودھ پہ بات آتی ہے تو دودھ آپ کا اچھا ہونا چاہیے پھر آپ کو ییل اچھی ملے گی مطلب جو کھوئے کی آست ہے کہ ایک کلو میں سے کتنا نکل رہا ہے وہ آپ کو اچھی ملے گی اگر پانی ہوگا تو پانی سوک جائے گا بلدے میں ہمارے پاس جو تھک کھویا ہوتا ہے وہ نہیں ہمیں ملے گا تو یہ جو ہے میرے پاس پانچ لٹر کے قریب گائے کا دودھ ہے جس سے ہم جو ہے آج فلودہ بنائیں گے اور اگر آپ گائے کا لے لیں بھینس کا لے لیں لیکن فل فیٹ ہونا چاہیے اچھا دودھ اس سے جو ہے وہ بہتر بنے گا اس کڑائی کو میں اٹھا دوں گا کیونکہ اس کے اندر میں نہیں بنا رہا ہوں میں چھوٹی کڑائی میں بناوں گا کیونکہ دودھ کم ہے ہمارے پاس اسی کے اندر جو ہے ہم دودھ ڈال دیں گے اور دودھ کو ادھر جو ہے ہم نے پکانا ہے کتنا پکانا ہے وہ سارا میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں پہلے جو ہے اس کے اندر دودھ ڈال دیتے ہیں تو دودھ میں نے اندر ڈال دیا ہے آپ نے اس کو فلیم کو بہت زیادہ تیز نہیں رکھنا اس کو میڈیم فلیم پہ رکھ کے پکنے دیں جیسے ہی اس کو عبال آئے گا پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گا اس کو کیا کرنا ہے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے آپ نے چلاتے رہنا ہے کوئی چمچہ لے لیں نیچے نہ لگنے پائے اور آپ نے روکنا نہیں ہے اس کو اگر تھوڑا سا بھی نیچے لگ جائے گا تو پورے کے اندر سے دھونے کی سمیل آئے گی جو کہ ایک بڑا برا فلیور دیتی ہے پورا دودھ ویسٹ ہو جائے گا تو جی کچھ دس منٹ مجھے ہوئے اس کو پکاتے ہوئے کونسٹینٹلی میں اس کو چلا رہا ہوں فلودے کے اندر اس کی جو تین مین چیزیں ہیں جن کو الگ الگ پکا کے اسیمبل کیا جاتا پھر اکٹھا ایک تو اس کی ہوتی ہے ربڑی جو کسوری فلودہ ہے اس کی ربڑی کمال کی ہوتی ہے کہ ربڑی میں سارا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ربڑی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں ہم اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ اس کی سوئیہ ہے فلودے کی وائٹ کلر کی جو سیو ہوتی ہے وہ ہے اس کو بنائیں گے انشاءاللہ اور تیسری جو چیز ہے وہ اس کے اندر شیرہ ہوتا ہے جو مٹھاس ہے اس کی وہ جہاں سے آئے گی تو میرے پاس یہ کچھا کھویا ہے کچھ تقریبا سوا کلو کے قریب مطلب ایک کلو اور دو سو پچاس گرام اوپر بارہ سو پچاس گرام تو اس کو جو ہے اس کے اندر ڈالیں گے دودھ جب گرم ہو جائے پھر تو اس کو جو ہے اچھی طرح آپ نے ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جب کھویا اس کے اندر جائے گا تو یہ زیادہ لگنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو کھویا ہے میں سلو کر دیتا ہوں اور یہ کھویا جو ہے یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو سارے پیسے کھوئے گے ہیں یہ اس کے اندر زبردست قسم کا ٹیسٹ لے کے آئے گا یہ پھیکا کھویا ہے کچھا کھویا جس کو بولتے ہیں کوئی مٹھاس نہیں ہے اس کے اندر کوئی چینی نہیں ڈالی ہوئی اور اس کو جو ہے آپ نے چلاتے رہنا ادھر اور یہ جو ہے ابھی ٹھک ہونا شروع ہو جائے گا تو جی مجھے کچھ آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو پکاتے ہوئے تو میڈیم فلیم بے اس کو پکا رہے ہیں تاکہ نیچے نہ لگے تو یہ کچھ ایک چوتھائی جو ہے وہ ریڈیوس ہو گیا دودھ باقی جو ہے ابھی پک رہا ہے تو ادھر دیکھیں اگر آپ اندر تو ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ جو سائیڈز ہیں ان کو سکراب کرتے رہے اچھی طرح ادروائز یہ جو ہیں جلی اندر نظر آئیں گی کالی کالی اور میں ایک ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ جب خویا خریدتے ہیں تو اس کو چیک ضرور کریں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ خوئے کے اندر ان سے وہ نیچے لگ جاتا ہے تو اندر جو ہیں وہ کالے کالے جیسے اس کے اندر ہلکے ہلکے آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ذرے یہ چھنی سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ ڈارک زیادہ ڈارک ہے یہ والا جو یہ پارٹیکل ہے اسی طرح اس کو اور جو ہے میں دکھا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ڈارک ہے یہ تھوڑا زیادہ ڈارک ہے تو یہ لو فلیم پہ پکا رہا ہوں تو یہ ربڑی بڑی زبردست جو ہے تیار ہو رہی ہے اب دیکھیں جی دودھ جو ہے وہ آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے مطلب کافی زیادہ ریڈیوز ہو گیا اس کو پکاتے ہوئے تقریباً پنتالیس سے پچاس منٹ ہو گئے ہیں اب جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ لائچی ڈال دینی ہے یہ دیکھیں میرے پاس کچھ دس بارہ لائچی ہیں تو یہ کچھ ساتھ آٹھ کے قریب اس کے اندر ڈال دیں گے یہ بڑا اچھا جو ہے اس کے اندر ٹیس دیں گی تو یہ لائچیاں ڈال دیں ہیں اس کے اندر میں نے اور اب جو ہے اس کے ساتھ ہی لائچیوں کے اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے چینی ایک پاؤ چینی آپ نے ڈالنی ہے پانچ کلو دودھ سوا کلو کھویا یہ دیکھیں جی یہ ہے کوئی دو سو پچاس کرام کی قریب چینی تو اس کے اندر میں ڈال دوں گا اس کو اور اس کو اب لگاتار آپ نے پہلے کی طرح ہلاتے رہنا ہے اب شوگر کی وجہ سے یہ اور ٹھک ہو جائے گا تو اس کو جو ہے اچھی طرح پکانا ہے نیچے نہیں لگنے دینا کیونکہ یہ وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ اس پہ خیال لکھنا ہوتا ہے کیونکہ دودھ گاڑا ہو چکا ہوتا ہے چینی اس کے اندر ہے تو یہ بڑی آسانی سے نیچے لگتا ہے تو اس لیے جو ہے اس کو کانسٹنٹ ہلاتے ہوئے ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد جب یہ گاڑی ہو جائے گی اتنی تھکنس جتنی میں آپ کو بتاؤں گا اتنی تھکنس جب آ جائے تو آپ کی ربڑی جو ہے وہ تیار ہے اب ربڑی کی جو خاص بات ہے وہ اس کا خالص پن ہے کہ آپ اس کے اندر کس طرح کا کھویا اور کس طرح کا جو دودھ وہ ڈال رہے ہیں کتنا وہ خالص ہے کتنا وہ بہترین بنا ہوئے اب دیکھیں جی یہ اتنا گاڑا ہو گیا کہ اس طرح اوپر ببلز بن رہے ہے یہ چینی کی وجہ سے ہے کیونکہ سارا دودھ جو ہے اس کے اندر چینی ہے میٹھا ہے اور اس وجہ سے یہ اور گاڑا ہو گیا بہت زیادہ یہ دیکھیں اتنا گاڑا ہے کہ بلکل اوپر رک رہا ہے زبردست طریقے سے تو یہ ربڑی ہماری تیار ہے اس کو میں ادھر چولا بند کر کے نیچے اتار لوں گا اور اس کو جو ہے تھنڈا کریں گے کیونکہ فلودے کے اندر یہ بلکل تھنڈی جائے گی یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گی تو اس کو جو ہے بس میں ادھر بند کر رہا ہوں اس کا فلیم اور اس کو جو ہے ادھر ٹھنڈا کریں گے تو اس کو جو ہے پہلے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں اس کے بعد جو ہے اس کو کسی چیز میں ڈال کے فریزر میں رکھیں یا برف کے اوپر لگائیں یہ بڑی بہترین جو ہے ربڑی بن جائے گی تو جی ربڑی ہماری تیار ہوگی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ فلودے کے اندر تین مین چیزیں ہیں تو اب سمیہ ہم تیار کر رہے ہیں سیکنڈ سٹیپ ہے یہ بہت جس کو کہتے ہیں تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اس کو گرم کر لیں آپ کا ہاتھ اندر ٹک سکے انگلی آپ کی اندر ٹک سکے اتنا گرم ہو اور آپ نے لینا ہے تقریباً چار سو گرام کی قریب اللہ روڈ اللہ روڈ کون فلاور سیم چیزیں ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کا ریزل سیم رہے گا تو یہ اللہ روڈ ہے میرے پاس تو اب یہ کڑائی کے اندر ڈیڑھ کلو ڈی لٹر پانی ہے اور یہ تقریباً تین سو پچھتر سے چار سو گرام کے قریب جو ہے وہ کون فلاور ہے اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال کے آپ نے ہلانا ہے اچھی طرح یہ جو ہے آہ چھان کے ہمیشہ یوز کریں کوئی بھی پاورڈر آپ یوز کر رہے ہو تو چھان کے یوز کریں اور اس کو جو ہے اب کونسٹینٹلی ہلاتے رہے تاکہ لمس نہ بنیں اس کو جو ہے اچھی طرح آپ نے اس کے اندر مکس کر دینا ہے پھر جو ہے یہ صحیح بنے گا ادر وائز یہ صحیح نہیں بنے گا خراب ہو جائے گا سارا تو اس کو جو ہے اچھی طرح ادھر ہلاتے ہیں تاکہ انیشیلی جو ہے یہ اچھی طرح پورا پانی کے اندر مکس ہو جائے نیچے نہ بیٹھے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ نیچے بیٹھا اس لیے میں اس کو ہلاؤں گا تو یہ اچھی طرح اب دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح جو ہے یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو جو ہے اچھی طرح آپ ہلائیں گے تو پھر جو ہے یہ پورا اندر مکس ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی یہ بننا شروع ہو گیا اس کے اندر تو یہ بالکل اب تیار ہے سمجھیں کہ بڑی ایک دو منٹ کے اندر یہ پورا جو ہے بن جائے گا جو ہمیں اس کی کونسسٹنسی چاہیے جس طرح کی پیس چاہیے تو بنے گی اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو اس کا دودھ والا کلر ہے یہ ختم ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں ٹپس میں آپ کو بڑی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آسانی رہے آپ کو یہ دیکھیں تو یہ بننا سٹارٹ ہو گیا تو یہ دیکھیں بالکل ٹھک ہو گیا سارا اور اندر جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ سے چنک بننا شروع ہو گئے ہیں یہ سارا اس میں چینج ہو جائے گا آہستہ آہستہ جس جس طرح یہ گرم ہوگا اسی طرح یہ اس کے اندر چینج ہو جائے گا تو اس کو آپ نے در کرتے ہوئے جو ہے آہ پکانا تو یہ دیکھیں اب بہت زیادہ تھک ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں تو اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرتے ہوئے در پکا لینا جس طرح یہ پورا ایک ٹرانسپیرنٹ پیسٹ بن جائے گی تو وہ ہی ہمیں اس کے اندر چیز چاہیے یہ دیکھیں اس طرح ابھی جی ابھی بھی جو اس کا کلر ہے وہ دودھیا سا ہے تو اس کو تھوڑا سا پکائیں گے تو یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا بلکل اور اس کی آپ دیکھ لیں اتنی ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ آپ کا زور نہیں لگے گا لیکن زور لگے گا ضرور پتلا نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے کونٹیٹی جنہی جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ڈالیں گے تو پرفیکٹ بنے گا تو یہ دیکھیں جی یہ چیز ہونی چاہیے آپ کی تو یہ اب ریڈی کنڈیشن میں ہے تو فلیم جو ہے میں نے کر دینا ہے بند اس کا یہ لیں اور اب جو ہے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہ ہارڈ ہو جائے گا اگر آپ اس کو زیادہ تھنڈا کریں گے تو میٹیریل ہمارا تیار ہو گیا ہے اللہ روڈ کی پیسٹ اب جو ہے سیٹ اپ یہ دیکھیں میرے پاس یہ جو ہے اس طرح کا آپ کو مٹی کا برتن چاہیے جس کے اندر جو ہے میں نے کافی ساری برف ڈال کے رکھی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ برف ہے اس کے اندر ساری اس کے اندر پانی ڈالنا ہے ہم نے تاکہ اس کے اندر ہم سوئیاں نکال سکیں تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس پانی اور میں اس کے اندر ڈالتا ہوں تو یہ اب تھنڈے پانی کا مکسر ہو گیا جس کے اندر کافی ساری برف ہے اور یہ جو ہے ادھر میرے پاس یہ مشین ہے وہ چھوٹی سی ایک ایک ایکوپمنٹ ہے جس سے جو ہے سوئیاں اس کی نکلیں گی اس کے نیچے کیا ہے کہ باریک سراخ ہیں جس طرح ہے کہ جتنی موٹی سیو ہوتی ہے اتنی موٹی اور اندر جو ہے ادھر جو ہے ایک سلیو ہے تو اس سلیو کے اندر ہم یہ والی پیس ڈالیں گے اور اس کے اوپر یہ ایک پسٹن ہے جس کو دبا کے اس کو ہم اندر سے سیویاں اس کی نکالیں گے مطلب یہ اس طرح بنے گا یہ اوپر پڑا رہے گا اس کے اندر جائے گا مٹیریل اور اس کے اوپر اس کو رکھ کے ہم دبائیں گے تو نیچے سے ہماری سیویاں تیار نکلیں گے تو یہ دیکھیں جی نیچے ٹھنڈا پانی ہے یہ سارا مکسٹر میں نے اس کے اندر ڈال لیا کٹھا آپ نے بیچز میں ڈالنا کٹھا بنا کے ایک ہی تفاہ ڈالیں ادروایز باقی جو پڑا رہے گا وہ ہارڈ ہو جائے گا اور اس کا جو یہ مو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے می بھی سائیڈوں پر تھوڑا لگ جائے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے تو میں اس کو اچھی طرح سینٹر کر کے رکھتا ہوں اگر سائیڈوں میں تھوڑا بہت لگے گا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اب جو ہے اس پسٹن کو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو دبائیں گے ہم تاکہ سیویاں نیچے نکلیں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ اندر جو ہے برف نہ ہو ورنہ وہ مو کے اندر آ جائے گی اور جب سیویاں نکلیں گے وہ ساری کٹھی ہو جائیں گی سیوی ڈریکٹ پانی کے اندر جانی چاہیے اب جو ہے میں اسے دباتا ہوں واسطہ ایسطہ اور سیویاں جو ہے نیچے نکالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلولی آپ نے جانے دینا ہے نیچے کی طرف تو یہ جو سیویاں ہیں وہ نیچے نکلتی جائیں گی پانی تیار ہوگی ہے پانی کے اندر ہے تو اس کو میں نکال کے آپ کو تھوڑا سی دکھاتا ہوں پانی تھنڈا ہے لیکن جتنا بھی تھنڈا پانی ہوگا کیونکہ مکسر گرم ہوتا ہے اس میں گرم ہو جانا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردست سیوی ہے ابھی فلی سیٹ نہیں ہوئی تو یہ ٹوٹیں گی برف آپ اس کے اندر اور ڈالیں اگر پانی گرم ہو جائے تو اس کو سیٹ ہونے دیں اچھی طرح ہارڈ ہو جائیں گی تھوڑی پھر یہ پرفیکٹ ہو جائیں گی ابھی ان کو چھیڑیں گے نہیں آدھے گھنٹے کے لیے آلماس پڑا رہنے دیں گے اس کے اندر میں اور برف ڈالوں گا ابھی بھی اس کے اندر کو برف کی یہ چھوڑ چھوڑے ٹکڑے ہیں لیکن اور برف ڈال کے آدھے گھنٹے تک اس کو پڑا رہنے دیں گے پھر یہ پرفیکٹ ہو جائیں گی ویسے آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں کتنے لمبی لمبی اور زبردست سینیاں ہیں یہ دیکھیں تو اسی طرح جو ہے یہ دیکھیں جی بڑی زبردست قسم کی سینیاں بنی ہیں لیکن ابھی انہیں سیٹ ہونے دیں گے پھر ادربائز یہ ساری ٹوٹ جائیں گے مزا نہیں آئے گا اب جی اس کا شیرہ تیار کر لیتے ہیں یہ میرے پاس ساڑھے سات سو امل کے قریب جو ہے وہ پانی ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے ساڑھے سات سو گرامی چینی ڈالنی ہے تو یہ جو ہے میرے پاس پیالی یہ دو سو پچاس گرام کی ہے ایک پیالی تو یہ ایک یہ دو اور یہ تین یہ ساڑھے سات سو امل چینی اس کے اندر ڈال دی ہے اب جو ہے اس کو اچھی طرح ادر پکانا ہے تو جیسے یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا پانی کا لیکن دوبارہ سے ٹرانسپرنٹ ہو جائے گا جب دوبارہ سے ٹرانسپرنٹ ہو جائے تو ہمارا ایک تار والا شیرہ سمجھے تیار ہے شوگر کے مکس ہونے کے بعد اس طرح پانی گدلہ ہو جائے گا کلاؤڈی ہو جائے گا پورا اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر جو ہے یہ ٹرانسپرنٹ ہوگا یہ جی ہمارا شیرہ تیار ہے چولہ کر دیا ہے بند اور یہ دیکھیں بڑا زبردست قسم کا ٹھک ہو گیا یہ اس سے زیادہ آپ نے گاڑا نہیں کرنا اس کو تھنڈا ہو کے یہ تھوڑا اور گاڑا ہو جائے گا اسی کو ہم فلودے کے اندر یوز کریں گے تو اس کو تھنڈا کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہر چیز ہمار تیار ہے اب فلودہ ہم بنا سکتے ہیں ادھر دیکھیں یہ ہے وہ شیرہ جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے تو دیکھیں ٹھک ہو گیا یہ اتنی ٹھک نہ سونی چاہیے بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہے جی روڑی جو ہم نے تیار کی تھی تھنڈی ہونے کے بعد دیکھیں اس کو بہت زبردست اگر آپ سے زیادہ گاڑی ہو جائے تو کچھا دودھ لگا کے آپ مکس کر لیں زبردست ہو جائے گی ٹپ دے رہا ہوں آپ کو جو کہ یوز ہوتی ہے کمرشل یہ اگر زیادہ گاڑی ہو جائے لیکن اس طرح جو روڑی ہے اس کا ٹیسٹی کچھ اور ہوتا ہے اس کے اندر تو اس طرح کی روڑی بنانے کی کوشش کریں یہ دیکھیں اتنی ٹک نہ اس کے ساتھ تھنڈی ہونے کے بعد اور ادھر میرے پاس ہے جی برف جس کو باریک جو ہے وہ کرش کیا ہوا ہے تو اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سوائیوں سے یہ ادھر ہیں سوائیاں یہ دیکھیں اب جو ہے میں بنا رہا ہوں ایک جمبو قسم کا فلودہ اس مٹی کے باول کے اندر تو یہ دیکھیں ادھر سے لیں گے ہم سیمیاں یہ دیکھیں کتنی لمبی لمبی اور زبردست قسم کی سیمیاں ہیں تو ان کو جو ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست تھوڑی سی اور ڈالیں گے تو یہ ایز پر ٹیسٹ ہے آپ جتنی کھانا چاہیں اور اس کے بعد جو ہے ان سوائیوں کے اوپر ڈالنا ہے شیرہ دوسری چیز ہے سیکنڈ سٹیپ ہے جو تو ادھر سے شیرہ لیں یہ بھی ٹیسٹ کے حساب سے ہے اس کے اوپر ڈال لیں آپ جتنا آپ پسند کریں کیونکہ اس کے اندر میٹھا بالکل کام ہے تو میٹ اس شیرے کے اندر ہی آئے گا میٹھا ہے اس لیے مکھیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں گرمیوں کا موسم ہے آپ کو پتا ہے اور ادھر جو ہے ہمارے پاس ہے آئیس برف اس کو جو ہے اس کے اوپر ڈالیں اچھی طرح تو یہ آگیا جی برف تو یہ جو ہے تھندک وہ اس سے ملے گی باقی جو ساری چیزیں وہ بھی تھنڈی ہی آپ رکھیں گے تو زبردست مزہ آئے گا اب جو ہے آگیا روڑی اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں اچھی طرح اس کو ادھر رکھتے ہیں تھوڑا سا تاک کہ اس کے اندر کوئی اگر بڑے لمس ہوں تو وہ تھوڑے سے چھوٹے ہو جائیں لیکن یہ زبردست بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے میرا روزہ ہے اور یہ ایگزیکٹ افتاری کا ٹائم ہے چھے بچ کے کچھ منٹ ہو رہے ہیں ادھر گھنٹہ تقریباً افتاری سے پہلے اور دل کر رہا ہے کہ بس اب یہ کھا لیں تو اس طرح کا سین ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر ڈالیں آپ اس طرح صحیح لوڈ کر کے کیونکہ جتنی دیر تک یہ اچھی طرح لوڈڈ روڑی سے اتنا بڑا باول آئیے تو مزہ نہیں آئے گا فر تو آئی صاحب کی نظر نہیں آنی چاہیے تو ایکسٹرا روڑی آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ جی زبردست قسم کا فلودہ جو ہے وہ تیار ہے یہ دیکھیں اوپر روڑی سے فلڈ ہے اگر آپ اوپر کوئی ٹاپنگ کرنا چاہتے ہیں جس طرح جام شریف وغیرہ کی تو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ اسی طرح بہترین ہوگا اب جو ہے چھوٹی نارمل سرپنگ بناتے ہیں ادھر سے جو ہے سوئیہ بڑی زبردست قسم کی آپ لے لیں یہ دیکھیں پانی ان کا اچھی طرح نکال دیں اور یہ دیکھیں جی سوئیہ دیکھیں ما شاہ اللہ بڑی لمبی لمبی اور زبردست بنی رہی ہیں اور اس کے اندر جو ہے یہ شیرہ تھوڑا سا اور ادھر سے جو ہے یہ برف آئے گی اب اور اس کے اوپر جو ہے ادھر ہماری یہ ربڑی لوڈ کریں اس کو ربڑی کے ساتھ اور اس کو انزوائے کریں یہ دیکھیں جی سائیڈ سے دیکھیں اس کو کیسے سوئیہ پھر برف اور بڑی جو ہے زبردست قسم کی اس کی لیئر بنی رہی ہے اور ایک پرفیکٹ جو ہے وہ فالودہ تیار ہے ٹاپنگ اس کی آپ جس مرضی چیز سے کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ ایک پرفیکٹ جو فالودہ ہونا چاہیے جس طرح کا ایک اکسٹریم قسم کی ربڑی کے ساتھ زبردست قسم کی سوئیاں اور ٹھنڈی آئیز شیرہ بلکل اچھی مٹھاس بہت بہترین اس کا ذائقہ تو اس کو جو ہے اسی طرح سارے سرف کریں گے اور ریسپیز آپ میں آپ کو بتاتا ہوں اس لیے کہ آپ ان کو ٹرائ آٹ ضرور کریں اگر آپ کو پسند آتی ہے کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں جتنا آثینٹک میں بتا سکوں جتنا کمرشل میں بتا سکوں تاکہ آپ کو ایک آثینٹک ٹیسٹ ملے تو آپ کوشش کیا کریں ٹرائ کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپیز کس طرح کی لگ رہی ہیں یقین کریں اس ریسپی کے اوپر اچھی خاصی محنت ہے مطلب میرے دو دن لگے ہیں اس ریسپی کو بناتے ہوئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کومنٹ ضرور کر دیں سبسکرائب بھی ضرور کر دیں وہ بہت ضروری ہے اور بیل آئیکن جو ہے اس کو تو آپ دباہ لیں نوٹیفکیشنز کے لیے تاکہ جو ویڈیوز آتی رہیں ان کو آگے آپ جو ہے آپ کو ملتی رہیں تو انشاءاللہ آگے اس طرح کی بہت اور ساری اوٹھینٹک ریسپیز کے ساتھ آپ سے ضرور ملقات ہوتی رہے گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ